دن پہلے میرے پاس اوپنڈی میں خاتون آئی تھی اس کی عمر تیس سے تیس کے درمیان اس کی عمر ہو گیا اور اس کو تین ماہ پہلے اس نے آنشاءاللہ اس کے گھر بیٹا ہوا تھا اب اس کو یہی مطلع تھا کہ اس کی کلائی میں درد رہتی تھی یہ حوالی حد کرنا کوئی بھی کام کرنا تو درد رہتی تھی اس کی دونوں کلائیوں میں درد تھی تو میں نے پیشنٹ کو تینوں ٹریپمنٹ آفشن بتایا کہ آپ دعائیاں لیں ٹھیکا بھی لگتا ہے تو اور ساتھ میں یہ چیرہ دے کے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اب پیشنٹ کو مرض کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی تو جو تصویریں میں نے ابھی آپ کو اپنی ویڈیو میں دکھائی ہیں اب یہ ساری تصویریں مریض کو دکھائی ہیں اس کو اچھی ذرا سمجھا ہے اس کے ہاتھ پہ میں نے ڈراؤ کر کے بتایا کہ دیکھیں یہ پتھے انگوٹھے کی طرف جا رہے ہیں یہ اوپر سے ایک بریج سا پلسہ بن رہا ہے گوشت کے ٹکرے کا یہ پتھے اس گوشت کے ٹکرے کے نیچے دب جاتے اور آپ کو یہ رگر خانے فرکشنی کی وجہ سے سوزش شارتی ہو جس کی آپ کو بہت زیادہ درد ہو رہی ہے خیر کیونکہ میں نے طریقہ پیشنٹ کو دکھائی ہر چیز تو پیشنٹ فورن انجیکشن کے لیے مان جو اس نے بولا کہ میں دعائیاں نہیں لوں گی میں تین ماہ سے دعائیاں کھاری مجھے فرق نہیں پاتا تو میں نے پیشنٹ کو اوپی ڈی میں ٹکا لگایا ہے یہ میں ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پیشنٹ کو ٹکا لگانے کے بھی دن سیکنڈ پیشنٹ فول حرکت شروع کر جو اس کو کوئی درد نہیں تھی پیشنٹ کو جب میں نے آپ کو پیشنی دفعہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی ٹینو سائنوائٹس پیشنٹ کو رسک میں پہنے تین ماہ پہلے رہے ان کی ڈیلیوری ہوئی تھی تو یہ خات طور پر رسک کی پہنے اب میں ایسے کروں گا نا یہ دیکھ ان کو اس جگہ پر شدید درد ہوتی ہے دعائیہ نہیں کھائی ان کو دعائیوں سے فرق نہیں بڑا آج ہم ان کو سوی رائد انجیکشن لگا رہے ہیں بسم اللہ یہاں بھی اپلوڈ ہوگی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کیسے پھلا کر لگانا تاکہ ہے کدھر جگہ کم ہوتی ہے تو وہ سکین ڈائٹ بھی ہو جاتی ہے کوئی سکون بہت ہے ٹیکہ لگنے سے یہ ٹیکہ لگنے سے فور ہی سکون آتا ہے محسوس ہوا آپ کو فورا رہا آم ہے یہ ٹیکہ کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی لگتا ہے فورا فرق آجائیتا ہے پیشن کو اسٹری رائیڈ ہوتا ہے سوزش ہوتی ہے اس کو یہ سیڈل ہی کم کر دیتا ہے سوزش کو ختم کر دیتا ہے درکت کریں یہ دیکھیں یہ فرق بڑھتا ہے ہم نے ان کی دوسری طرف انجیکشن لگانا ہے دکھائیے گا ایسے کریں پیشن درد پر سوس کر رہا ہے اب اس طرف انجیکشن لگا دیتا ہے دونوں طرف انجیکشن لگا دیتا ہے بعد یہ کر کر دکھائیں اپنی کلائی کے جو پہلے یہ والی ایک کریں جو پہلے کرنے سے آپ کے دردت تھی بہترین ریزلٹ آیا ہے جزاک اللہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی آپ نے دیکھا ہوگی کہ مجیز کو فورا کیسے سٹری رائیڈ سے انجیکشن لگنے سے فورا سکون آگیا ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ ایسے ٹاپی جو آپ ہماری ماہ و بہنوں بیٹیوں کو بزرگوں کو جیسے تخنے اینکل میں درد رہنا گٹنے میں درد رہنا ہیپو جائن میں درد رہنا شولڈر میں درد رہنا شولڈر کا جام ہو جانا ایلبو میں درد رہنا ان سارے مسائل کو ہم ڈسکس کریں گے آہستہ آہستہ ان پر ویڈیوز بنائیں گے اور بیسک وہ یہ ہوگا کہ آپ کو عام بندے کو اس کے لیول پر آکے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ مسئلہ اور اس کو آپ کو یہ ٹریٹمنٹ آپشیں موجود ہیں کیا ٹریٹمنٹ کروانی ہو آپ نے اپنے فیصلے خود کرنا اس چیز کا ان کا آپ کو بھن جائے کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو کوئی بات جو میں بتانا بھول گیا ہوں تو آپ نیچے کمنٹ میں منشن کریں انشاءاللہ میں میں اپنی ویڈیو میڈیسن سے ریلیٹیڈ ویڈیو کا ضرور جواب دوں گا اللہ آپ کا میرا حامی ناصر ہو اللہ حافظ